تو یہ سادہ الفاظ میں یہ تہذیبی جاریئیت ہے یہ الگ بی ٹی کیو پلس کا ایجنڈا ہے یہ ہمارے خانداری نظام اور نکاح کے ادارے کو ٹائم بم سے اڑانا ہے یہ اسلام کے قانونی ویراست کے اوپر حملہ ہے اور یہ مسلم عورت کی شرم و حیاء اور موڈسکی اور ڈیگنٹی اور وقار اور شرط نسوان کے خلاف سازش آپ دیکھیں اس میں لکھا گیا ہے کہ ایکس جو اس کے پاس اگر وہ ٹرانس جنڈر فیمل ہے تو وہ فیمل کے لئے مختص تمام مقامال پہ جا سکتا ہے یعنی واش رومز پولنگ اسٹیشنز ہسپتال کے بارڈ تعلیمی ادارے سویمنگ پولز ایسے تمام جگہیں جو خواتین کے لئے مختص ہیں وہاں اگر ایکس فیمل کا شنافی کار کسی مرد کے پاس ہے تو وہ جا سکتا ہے اور آپ دیکھیں جواند سے کہتے ہیں یہ پورا ایک ازدواجی تعلق پر خاموش ہے یہ کسدر خاموش ہے یہ ایسا نہیں ہے کہتے ہیں جواند سے کہتے ہیں ایکس والے تو شادی نہیں کرتے بائی ڈیفینیشن نمبر تی میں ایک شخص پوری مرد ہے اور پوری عورت ہے لیکن اس کا دماغ کا مسئلہ آئے اس کے آزاد میں کوئی صحیح سلامت ہیں تو آپ کہتے ہیں شادی تو کیا کہے گا وہ پورا مرد ہے وہ پوری عورت ہے اس کی رجحان میلانات موجود ہیں اس کے آزاد پوری طور پر کام کر رہے ہیں اور آپ نے اس کو ایکس کارڈ جاری کر دیا تو شادی تو اس کے آپ نے ایس ایکٹ میں لکھائے کہ اس کو تمام فرنڈیمنٹل رائٹ حاصل ہوں گے تو فرنڈیمنٹل رائٹ میں تو شادی کی ہے آپ نے کئی لئے لکھائے کہ شادی نہیں کرے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ فرض کرے شادی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا یہ تو آپ نے دوسرا راستہ کھول دیا بے ہیائی کا تو یہ جو ہیں بلکل ایک اسلام کے اوپر حملہ ہے اور انڈر سیکس میں پہلے کہتا ہوں مجھے خود اس طبقے کو دیکھ کے میرا دل کرتا ہے میں ہر اہم مواقع پہ مسئلہ دور کوئی کھیلن پیا جائے یا کوئی ایدین کا موقع ہو یا کوئی ایسی ہو میں الخدمت سے خصوصی طور پر کئی سالوں سے خصوصی طور پر ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہوں جو انڈر سیکس ہوتے ہیں معاشرہ ان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے والدین بھی ظلم کر رہے ہیں جو جو حقیقی خونسہ ہیں سماج بھی ان کے ساتھ ظلم ہے ریاست بھی ان کے ساتھ ظلم کر رہی ہیں اور اب حکومت ان کے آوال میں ان کا احساس حصال کر کے پوری نظام نظامی اسلام کے اوپر حملہ ہو رہو کر مزید ظلم ان کے ساتھ کر رہا ہے آج کمہ ہمارے ہاں بلکہ مسئلہ بہت زیادہ چل رہا ہے ہمارے ملک میں بہترین قسم کے قانون بہل ہی موجود ہیں but unfortunately اس قانون کو جس طرح سے politicize کیا گیا ہے اور کمیونٹی کو جس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے تھرہو سوشل میڈیا کی اوپر کیا ہم اس کی impact پر نہیں کریں گے میں نے ابھی چارٹر اپ ڈمانڈز جو پڑھا اس میں مجھے کہیں میری کمیونٹی کا ذکر نہیں ملا یہ افسوس ہے میرے لئے میں نومینیز میں ہوں اور یہ میرے لئے اونر ہے but still جب میں نے چارٹر اپ ڈمانڈ دیکھا تو اس میں میرا نام ہے میری کمیونٹی کا نام ہے چلی نہیں تھا میں یہ بات کرنا چاہوں کی سب سے پہلے کہ جو ہماری ہاں لاجسلیشنز ہیں وہ بہت اچھی ہیں but unfortunately جو یہ پری پلین ہیٹ کیمپین جو چل رہی ہے ٹرانسجنڈرز کے خلاف کیا آپ سوچتے ہیں کہ ٹرانسجنڈر کمیونٹی پہ اس کا کیا impact پڑے گا may be بل جو ہو وہ roll out ہو نہ ہو بل پہ ہماری یا ہماری شرعی کورٹ سب اپنا فیصلہ سنائیں گے طریقے کارڈ سے ہمیں ان پہ بھروسہ ہے لیکن جو نفرتیں جو political party یعنی فائل دو سے ریلیجز پولٹیکل پارٹی جو یہ نفرت ہیں پھیلا رہے ہیں ان کا impact تو آنا شروع ہو چکا ہے پشاور سے سوال سے مانسیرہ سے 26 ٹرانسجنڈرز جنہیں کراچے پہنچے ہیں جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا تین ٹرانسجنڈرز کو بری طرح سے گولیاں ماری ہو کراچے میں جو کیس میں نے خورٹ ٹیوی کیا ہے I'm a violence case manager and a focal person of sin police تو انہوں نے کہا کہ اس ملزم میں جنس نے مرڈر کیا ٹرانسجنڈر کا تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں جہاد کر رہا ہوں تو کیا ہم اس impact کو change کرنے کی لیے آج اس peace festival میں بات کرنا چاہیں گے میں آپ لوگوں کو ایک کچھ تھوڑے سے points add کرنا چاہوں گی اس چیز میں کہ جو disinformation اس bill کے regarding جاری ہے اس bill میں کہیں بھی الگوی جی آئی کیو کمیونیٹی کا ذکر نہیں یہ سی وی ایسے bill میں جو پاکستان میں پاس ہو اس میں homosexuality کا ذکر نہیں ہو سکتا بٹ ہمارے لیے یہ propaganda کیا جا رہا ہے national action plan کہاں ہے ایک انڈیجینس community کو ختم کرنے کیلئے جو ہو رہا ہے کہاں ہے سابقہ national action plan ہم parliament پہ نہیں ہیں ہم senate پہ نہیں ہیں we believe in our institutions but still ہماری نمائندگی نہیں ہوتی ہے وہاں بھی جس کا ہمیں غام نہ شادی کا ذکر نہ LGBT پھر یہ disinformation جو hate campaign کی طرح چل رہی ہے آج تک اسی جمعے کے خطبے میں ہماری حقوق کے بارے میں نہیں بتایا گیا لیکن کراچن میں جمعے کے خطبوں میں جو دو خطبے ہوئے جمعے کے اس میں بولا گیا ہے کہ ان کو ان کو روکو ہاتھ سے نہیں تو زبان سے روکو یہ سب کیا ہے کیا اس کے بارے میں بات نہیں کی جائے گی بریٹیش انٹریوز تکریمیل ٹرائیڈ ایک لاؤ سی تیسی ان ایٹی سی تی ون تی رس تکریمی ہیٹی 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 ہماری جو ایک انڈیجینیس کمیونیٹی ہیٹی ہیٹی چار ہزار سال قرآن سب کانٹیننٹل انڈیا کی آپ کیا اس کو نہیں دیکھتی کیا ہماری کلچرل ویلیوز نہیں ہیں پلٹیکلی اپنے آپ کو کوئی جماعت جس کا ختم کیریر ختم ہو رہا ہے جس کا ووٹ بینک ختم ہو رہا ہے ہمیں ٹارگٹ کر کے آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری قرآن میں بھی ایک جگہ ذکر ہے سورہ اشورہ میں آیت نمبر فورٹی نائم میں کہ آپ کو بیٹی دیں ہے وہ ٹوٹل پاپولیشن ہے پاکستان کے بات انفورجنیٹلی زیرو پوائنٹ زیرو زیرو ون پرسن ٹرانس جنڈرز یہاں پر ہیں خواجہ سرہ نادرہ کے ڈیٹا کے مطابق جو پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ ایرینز بھی یہاں ہے آپ لوگ پارلیمنٹ میں صرف اپنی سکورنگ کے لیے میڈیا پر دکھانے کیلئے جو باتیں کرتے ہیں ان کے فیکٹس کہاں ہیں ایک پارلیمنٹ ایرین نے بات کی کہ ہومو سیکشولیٹی کے بعد اس قانون کے بعد اتنی لوگوں نے جو ہے اپنا جنس تبدیل کروا لیا ہے میرے خیال سے پندرہ ہزار لوگوں کی انہوں نے بات کی نادرہ سے جب معلوم کیا گیا تو ایسا کوئی ڈیٹا موجود ہے ہی تو ہمارے لئے بھی سوچیں ہم معاشرے کا حصہ بننا جاتے ہیں پہلے جب ہم آپ کی شادیوں پر ناج دیتے بھیگ مانگ دیتے آپ کو پسند جب آج آپ کی بنائیوی گرسیوں پر ہم بیٹھ رہے ہیں جب سال پیچھے چلے گئے سر ہمیں گاڑی میں بیٹھ تیوی گھر سے نکلتے ہوئے لوگوں کو اکسپلین کرنا پڑے ہم کافر نہیں ہم یہودی نہیں ہم بھی مسلمان آپ کے خلاف آپ نے بڑی اچھی بات کہی آپ کے خلاف آپ کے حقوق کے لیے بہت سارے لوگ بہت ساری بہرحال وہ ہیں اب اک دم وہ بھی سارے روئی مان لیں گے یہ بھی ممکن نہیں ہے اس میں ٹائم لگے گا صرف بل پاس ہو جانے سے معاشرے میں سارا کس لاغو ہو جائے گا اب ٹرانسجنڈر بل کے اندر کوئی تھوڑی بہت ایڈجسمنٹ کی بات کی گئی وہ کئی اطراف سے ایک سوال اٹھا کہ جی اس کو لنک کیا جائے دیکلیریشن کو دیکلیریشن نہ ہو بلکہ میڈیکل کے ساتھ اس کو کلپ کیا جائے یہ ایمنمنٹ آئی اس کے اوپر اعتراض ہے بلکل آزادی رائے ہے سب کا حق ہے جو بلس وقت موجود ہے اس میں تو اس کی گجائش نہیں ہے لیکن جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کے پاس بھی کوئی لاجک ہے ان کی بات سننی چاہیے ہاں اگر ان کی بات میں وزن ہوا تو سن لیں گے نہیں ہے تو وہ بات ختم ہو جائے گی انٹرڈکشن ہوا ہے ابھی ایک میمبر نے پرائیویٹ میمبر کے طور پہ ایک ایمنمنٹ موو کی ہے اس کو جس طرح ابیوز کر کے معاشرے کے اندر پھیلایا گیا ہے اس کا جو اس کے اوپر جو گرنمنٹ کو گالیاں پڑ رہی ہیں اور جس طرح اس کو ایک انٹرپرنٹ کیا جا رہا ہے جس کا کوئی وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناغوار گزری ہے کوئی ایسی صورت حال ہے یہ بل تو 2018 میں بن گیا تھا لیکن جب جب کسی کو یاد آجاتا ہے پتہ چلتا ہے ہوش آتا ہے تو پھر وہ اپنا تاثب ہوتا ہے میرا میں بیرل آپ کو اپریشیٹ کرتے ہوئے یہ مایوسی کی بات کرنی اچھا ہوگا